السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو پینتیس قرآن مجید کا پیغام عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی حقیقت امت مسلمہ کا مقصد حیات پاکستانی علماء کا سفر بے بنیاد خبر ہے تصدیق نہیں ہوئی دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد قرآن مجید کا پیغام قرآن مجید ایک مجمل کتاب ہونے کی باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لئے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اصلی خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لئے ان کی قوت کے تحفظ کے واسطے یہ سارا احتمام کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت اور ہدایت کے لئے برپا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ ارشاد ربانی عام ہے ساری انسانیت کے لئے جو بھی اس ارشاد عالی کی معنویت کو حسر کے ساتھ مخصوص طبقے یا مخصوص رنگ و نسل یا مخصوص قوم و وطن کی حد تک سمجھے تو گویا اس نے اس ارشاد عالی میں اعلانیہ تحریف کر دی اخرجت للناس فرمایا اخرجت للعرب اخرجت للعجم یا اخرجت لآہل الشرق والغرب نہیں فرمایا بلکہ عالمی نسبت کے ساتھ اخرجت للناس یعنی ربنا رب الناس قرآننا ہدن للناس نبینا کافت الناس نحن اخرجت للناس ہمارا رب رب الناس قرآن مجید حدن للناس رسول کافت الناس اور ہم اخرجت للناس جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی خاص نسل خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکیں اگر ایک قوم یا ایک ملک یہ ٹھیکہ لے رکھیں اور خدمت کرتے رہے تو یہ ایسی نازبہ بات ہے جس کے تخیل سے قومیت و وطنیت کی فضا میں پروری شپانے والے تنگ دماغ اور حقیقت سے نعاشنا لوگ قوم پروری وطن پرستی کا شکار ہو جائیں گے اسی لئے جوگرافیہی حدود کی بلندیوں سے بالاتر ہو کر ساری اقوام کو ساتھ لے کر عالمی سوچ کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینا ہوگا خوش آئند عمل کسی بھی بڑے اجتماع میں مرکز نظام الدین سے حضرات کی جماعت جاتی ہے تو اس جماعت میں دیگر ملکوں کے ذمہ دار احباب بھی اپنے اپنے ملکوں سے آ کر اس عالمی مرکز کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سب مل کر مرکزی جماعت شمار ہوتی ہے گویا کہ یہ مرکزی جماعت ساری دنیا کی امت مسلمہ کی طرف سے عملی نمائندہ ہے تین سال پہلے تک مرکز نظام الدین سے چھ سات آدمیوں کی جماعت کسی بڑے اجتماع میں پہنچتی تھی اس میں کسی دوسری قوم اور کسی دوسرے ملک کے کوئی ساتھی نہیں ہوتے تھے گویا قومی جماعت ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں امت مسلمہ کی بحیثیت امت اجتماعی ذمہ داری افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر اہل علم اور دانشوروں نے اجتماعی شرافت کے اس معیار کو اور اجتماعی زندگی کے اس عالی نصب العین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر کچھ زیادہ دور تک نہیں گئی مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ افراد کے اخلاقی فرائض پر جب بحث کرتے ہیں تو انسانیت ہی کے نہیں بلکہ عالم مادی کے ذرے ذرے کے حقوق بھی گنے جاتے ہیں مگر جب امت کے اجتماعی زندگی کا سوال سامنے آتا ہے تو انسانیت کے وسیع تخیل کے لیے ان کے دماغ تنگ ہو جاتے ہیں اور اجتماعی فرائض کو قومیت یا وطنیت کے ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر وہ اس قوم پرستی یا وطن پرستی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے بعد آسانی کے ساتھ قومی اور وطنی اصبیت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس کی زندہ مثال حضرت مفتی ابو القاسم صاحب آن حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کا قول ہے کہ فساد کی آگ تو بنگلہ دیش میں لگی ہوئی ہے میں تو ہندوستانی ہوں یہ قول اور فرمان کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ دار العلوم کے محتمیم صاحب اور آدھی جمعیت العلماء الہند کے صدر صاحب کا ہے یہ تنگ نظری ہی دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ دار ہے کہ جس کی بدولت ایک نسل یا ایک زبان یا ایک قومیت رکھنے والے انسان اپنے دوسرے ابنائے نوعے انسان کو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا تو در کنار ان کو پامال کرنے میں بھی انہیں وہ شرافت کا کچھ ٹوٹا اور خسارہ نظر نہیں آتا قرآن مجید کا ارشاد اخرجت للناس نے دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کو منسخ کیا ہے اور آکابری نے دار العلم اس منسخ شدہ اصول کا احیاء اور اس کے عمل کی تشہیر پر مسر ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک حق پرست امتی کو فرض شناسی کے لیے قومیت و وطنیت کا میدان بہت ہی تنگ ہے وہ ایک قوم یا ایک نسل یا ایک ملک کی قید کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کے نزدیک تو تمام انسان آدم علیہ السلام کی بیٹے بیٹیاں برابر ہیں اس لئے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور شر سے بچانا اس کا فرض ہے اس اعلیٰ تعلیم کو قرآن مجید نے مختلف مؤثر پیرائیوں میں پیش کیا اور تنگ خیالی کے تلسم کو توڑ کر فرض شناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھول دی چنانچہ ارشاد ہیں اس طرح ہم نے تم کو ایک عالی اور اشرف گروہ یعنی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کے گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو قرآن مجید میں اس طرح کی درجن بھر آیات ہیں جن کا مطلب یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اسی عالمگیر خدمت انسانی کو بتایا ہیں فرمایا کہ تم بہترین گروہ ہو جسے افراد اور تفریت سے ہٹا کر عدل و انصاف کی رہ پر قائم کیا گیا ہے عمر بالمعروف اور نہین المنکر کی حقیقت معروف لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو اور استلاحاں اس سے مراد ہر وہ فعل لیا جاتا ہے جس سے عقل صحیح آشنا ہو جس کی خوبی کو عقل سلیم جانتی اور پہچانتی ہو اور جسے دیکھ کر ہر انسان کا دل و دماغ گواہی دے کہ واقعی یہ بھلی چیز ہیں اور اس میں بھلائی ہے مثلا پاکی، ایمانداری، راستبازی، ضعیفوں کی مدد، مظلوموں کی مدد، عدل و انصاف کا قیام یہ اور اس جیسے اخلاق فاضلانہ کو معروف کہتے ہیں منکر غیر معنوس چیز کو کہتے ہیں استلاحاں اس لفظ منکر کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے جس کو فطرت سلیمہ پسند نہ کرے عقل صحیح جس کی برائی کا حکم لگائے اور عام انسان جسے ناپسندیدہ سمجھتے ہوں مثلا بدکاری، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، فتنہ پروازی، فساد انگیزی، باطل کی حمایت کرنا قضیہ اور انصاف کرتے وقت جانبداری کرنا وغیرہ یہ سب منکر کہلاتے ہیں قبر میں آنے والے فرشتے کو منکر کہتے ہیں نامانوس فرشتہ ہوتا ہے کبھی دیکھا یا سوچا نہیں گیا بلکل اجنبی یہ مضمون جاری رہے گا انشاءاللہ پاکستان رائیون مرکز سے علماء کے قافلے کی خبر اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ان علماء اکرام کی ایجنڈے میں تو صرف نظام الدین مرکز جانے تیہ ہوا ہے اور یہ خبر بھی غیر مصدقہ ہے کہ تین ملکوں کے احباب کسی دوسرے ملک میں جمع ہوں گے فیصلے کے لیے مرکز نظام الدین کا موقف دنیا تمام کے دعوتی کام کے مسائل مرکز نظام الدین کی چار دیواری ہی میں تیہ کیے جائیں گے اس کے لیے سہمائی مشورہ تیہ ہے مسئلہ رائیون مرکز کا ہے مرکز نظام الدین کا نہیں ہے اس لیے مرکز نظام الدین والے احباب کہیں نہیں جانے والے مرکز نظام الدین میں الحمدللہ امیر ہے شورہ ہے دنیا بھر کے ساڑھے نینین میں فیصدی دعوتی کام والے امیر محترم حضرت جی رابع محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کے سب وفادار ہیں عالمی شورہ والے سب کے سب مرکز نظام الدین چلے جائے وہاں کوئی بھی کسی کی بے اکرامی نہیں کرے گا وہاں کے مشورے میں سب بیٹھ جائیں تو انہیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس لیے کہ سیرت طیبہ میں مشورے والوں کا عدد اور تعداد مقرر نہیں ہوتی ہر مسلمان شریک ہو سکتا ہے مونہ ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں جب پہلی بار مرکز نظام الدین میں مونہ سعید صاحب سے لڑنے جھگڑنے لگے تو یہی فرمایا تھا کہ شورہ بناو مونہ سعید صاحب نے فرمایا کہ یہ سب موجودہ ساتھی مرکز کی شورہ ہیں مونہ ابراہیم صاحب دیولہ نے غصے میں فرمایا کہ سو پچاس آدمیوں کی شورہ نہیں ہوتی اس مسئلے میں استاد صاحب سے غلط بیانی ہوئی اور شاگرد کی بات سچی نکلی سیرت نبوی اور سیرت صحابہ میں تعدد شورہ ثابت نہیں عالمی شورہ کو امیر محترم سے جھوڑنے اور عالمی شورہ کی غیر شرعی تین شرطوں کو منوانے کی شاطر چال کے لئے کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی بفرمان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں پتا نہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں بھی ہوں اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے بخاری کتاب البیعو ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم